ہیلو گئیز ویلکم ٹا ڈکار شیو آج آپ کے سامنے ہیں All New 2022 ماروطی سزوکی سلیریو اور ساتھی ماروطی سزوکی فیکڈار آج کی اس ویڈیو کے اندرنا ہم ان دونوں کارز کو یہاں پر کمپیر کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ان دونوں کارز میں سے کونسی کار کو پک کرنا چاہیے یہ دونوں ہی کارز انڈیا کی ٹاپ سیلنگ لسٹ کے اندر آ جاتی ہیں بہت سارے کسٹومرز یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے یہاں پر کونسی کار کو بائے کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ان دونوں کے پرائز بلکھولی سیم سے ہیں یہاں پر جو آپ بھی سلیریو دیکھ رہے ہیں سلوہ کے اندر یہ اس کا زیڈ ایک سائی ویرینٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کا کینا ایک شرم پرائز ہے 5.91 لاک رویز اور ویگنر کے اندر آپ یہاں پر وی ایک سائی ویرینٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایک شرم پرائز ہے 5.94 لاک رویز تو ان دونوں کے اندر نا صرف 3000 رویز کا ایک شرم پرائز کے اندر ڈیفرنس جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور اس ویجے سے کافی زیادہ کنفیوزن کریٹ ہو جاتی ہے بائے اس کے بیچ میں کہ یہاں پر ان دونوں میں سے کونسی کار کو مینلی پک کرنا چاہیے تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کی ویگنار کا وی ایک سائی ویرینٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کا وی ایک سائی ویرینٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو آبویس ہے کہ آپ کو یہاں پر نا سیلیریو کے اندر فیچرز جو ہیں وہ زیادہ اوورال ملنے والے ہیں انجن کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر آپ کے ان دونوں کا آز کے اندر بلکل ہی سیم 1.0 لیٹر کا 3 سلنڈر کا پیٹرول انجن آفر کیا جاتا ہے جو کہ ان اب تریڈیوز کرتا ہے اراؤن 66 PS کی پاور اور 89 نیوٹن میٹرز کا ٹاک اگر مائلیج کی بات کیجئے تو سیلیریو کی مائلیج آپ کو یہاں پر بلکل تھوڑی سی زیادہ مل جائے گی ایک کلومیٹر کا فرق آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سیلیریو کے اندر آپ کو یہاں پر ملتی ہے اس میں 25.5 کی آس پاس کی اور ویگنار کے اندر آپ کو ملتی ہے 24.5 کلومیٹر پر لیٹر کے آس پاس کی تو مائلیج کے اندر یہاں کوئی خاص میجر ڈیفرنس آپ کو یہاں نہیں ملتا ہے فرنٹ لکس آپ یہاں پر دونوں کی ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کونسی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے میں کو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا میرے کو پرسنلی سیلیریو کے فرنٹ لکس زیادہ ویگنار سے پسند آ رہے ہیں دونوں کے اندر آپ کو یہاں پر ہیلوچن سیٹ اپ ملے گا ہیڈ لامپس کے اندر فاغ لیٹس آپ کے ہاں پر دونوں کے اندر ہی نہیں ملنے والی ہیں باقی نا ویڈیو میں آگا ویڈنس پہلے میں آپ کو تانچانگا آپ کی کار کے لئے ایک بہتی بڑیا کا پرفیوم کے بارے میں چونکہ ہے انوالف کا کاربن بلاک جل کان اس کے اگر فرگنس کی بات کریں نا تو یہ پرفیوم آپ کو بہتی زیادہ بڑیا سی سپائسی مینلی باڈی پرفیوم لیک فرگنس آف اکلتا ہے جو کہنا آپ کو اوورال ایک بہتی زیادہ ریفریشنگ سا ایسا اس دلانے والی آپ کی کار کی کیبن کے اندر اور یہ نا ایزی لیراؤنڈ 45-50 ڈیز کلاس بھی کر جاتے تو ضرور سے جاگر اسے بائی کرے لنک آپ کو اس کا نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اب بات کر لیتا ہے ان دونوں کا آس کے سائیڈ پروفائل کے بارے میں تو سائیڈ میں ہم یہاں پر سب سے پہلے بات کرنے والے ان دونوں کے ہی ویلز کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو دونوں کے اندر ہی 14 انچز کے سٹیل ویلز آفر کیے جاتے ہیں جو کی سیم ٹائر پروفائل کے ساتھ آتا ہے جو کی ہے 165-70R14 دونوں کے اندر ہی آپ کے ہاں پر فول ویل کور کا بھی اس میں آپشن مل جائے گا اس کے بعد اب سائیڈ ٹرن انڈیکیٹر یہاں پر سلیریو کے اندر اوورویم کے اوپر ہی دیکھنے اور اوورویم کو آپ یہاں پر سلیریو کے اندر الیکٹرونکلی ایجسٹ کر سکتے ہیں فولڈن اوپشن آپ کے ہاں پر ان میں نہیں ملے گا ویراز یہاں پر آپ کو سائیڈ ٹرن انڈیکیٹر اس کی فینڈ لائننگ کے اوپر ملتا ہے جو کیا تھوڑا بہت اوڑ سکول ٹائپ کا ہی لگتا ہے اور اوورویم سے ایجسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو انہیں آپ یہاں پر الیکٹرونکلی ایجسٹ کر سکتے ہیں فولڈ آپ انہیں بھی ہاں پر نہیں کر پائیں گے ڈور ہینڈل آپ کے ہاں پر باڈی کلیڈ ہی دونوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں روپ پر آپ کے ہاں پر ایک انٹین ایس پر مل جاتا ہے سیم آپ کے ہاں پر بیس میں دیا گیا ہے ہائٹ میں ویگنار جو ہے وہ زیادہ لمبی آپ یہاں پر کلیر لی دونوں کا ڈیفرنس دیکھ پا رہے ہیں تو اگر آپ کی فیملی پر لمبے لوگ زیادہ ہیں تو آپ ویگنار کی طرف جا سکتے ہیں باقی کی لیندھ اور ویٹچو ہے وہ سیلیریو کی یہاں پر ویگنار سے زیادہ ہے باقی اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دونوں کا ہی کمپلیٹ بیک پروفائل کا لوگ یہاں پر آپ کو نا زیڈ ایک سی ویرین کے اندر سیلیریو میں دیا وائپر واشر ڈیفاگر تین او چیزیں مل جاتی ہے بریک لیٹ آپ کو یہاں پر اس پر دی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں ریہ وائپر واشر ڈیفاگر کچھ بھی نہیں ملے گا وی ایک سی ویرین کے اندر نیچے آپ کو یہاں پر ویگنار کی اس میں کچھ اس طرح کی پیچنگ دیکھنے ہوئے لے گی سیلیریو کی آپ کو یہاں پر اس میں ایسی کچھ یہاں دی جاتی ہے بوٹ کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو سیلیریو کے اندر مل جاتا ہے اراؤن 313 لیٹرز کا بوٹ سپیس جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریہ سیٹس آپ یہاں پر اس میں 60-40 سپلیٹ وے میں فولڈ کر پائیں گے ویراز اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر آپ کو اس میں ویگنار کے اندر اس سے تھوڑا سا زیادہ بوٹ سپیس اوورال مل جاتا ہے یہاں پر آپ کے اس میں ملتا ہے 341 لیٹرز کا باقی ریہ سیٹس آپ یہاں پر بھی اس میں 60-40 سپلیٹ وے میں فولڈ کر سکتے ہیں پارسل پر یہاں پر بھی مل رہی ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو پارسل پر مل رہی ہے تو لگیج کیرنگ کپیسٹی تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں ویگنار کی یہاں پر زیادہ ہے سیلیریو کے کمپیرس بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو اس لئے آپ یہاں پر اسے برابر سا ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں باقی اب بند کرتے ہیں دونوں کی ہی ٹیل گیٹس کو اور بات کر لیتا ہے ریئر سیٹس کے بارے میں پہلے ہم چلیں گے ہاں پر ویگنار کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس میں کچھ اس طرح کا ڈور پیٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی نا اوورال بلاک کلر کے اندر آپ کو دیا گیا ہے پاہ وینڈو کا سوچ آپ کے ہاں مل جائے گا دور ہینڈل آپ کے ہاں کچھ ایسا دیا گیا نیچے آپ کے ہاں پر پاٹل ہولڈر ملتا ہے ساتھی آپ کے ہاں کھالی سپیکر کے اس میں جگہ مل جاتی ہے باقی یہاں پر آپ کے اس میں ایڈجسٹیبل ٹائپ کے ہیڈریس نہیں مل رہے ہیں فکس ٹائپ کے مل رہے ہیں آمریس آپ کے ہاں نہیں مل رہے ہیں ڈیول ٹون کے اندر آپ کے ہاں پورے انٹیریس ملیں گے بلاک اینڈ پیج جو کی نا کافی زیادہ اوورال اچھے لگتے ہیں سپیس ویس ویگنر کے اندر سپیس سیلیریو سے آپ کو زیادہ ملنے والا ہے تو بیسکلی اگر آپ کی ہائیٹ زیادہ ہے اور مطلب تھوڑے ہیلدی ہو تو آپ کے لئے میری ساتھ سے ویگنر بنیے باقی اگر آپ پتلیو اتنا کوئی خاص سپیس سے فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ یہاں پر سیلیریو بھی بائی کر سکتے ہیں یہاں پر سپیس اس کی کمباریسن میں کم ہے بٹ یہاں پر بھی دیسنٹ سپیسنگ اوورال مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو آل بلاک انٹیریرز ملیں گے اس کے اندر آپ کو بیج کلور مل جاتے ہیں فکس ٹائپ کے ہیڈریس ہے آمریس آپ کے ہاں پر بھی نہیں ملے گا دور پیڈ آپ کو یہاں کچھ ایسا اس کا کمپلیٹ دیا جا رہا ہے باقی یہاں پر آپ کو اس کے ملتے ہیں پاو و وینڈو کے سویچز جو کہ آپ کو دور پیڈ پر ہی دیے جا رہے ہیں یہاں پر جو آپ کے ایک ایڈوانٹیج دیکھنے کو ملے گا وہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اس میں سپیکر مل جاتے ہیں ویڈرز ویڈرز سیٹ پر آپ کو یہاں پر سپیکر نہیں ملیں گے ویڈرز آپ کو وی ایک سی وی رینڈ کے اندر صرف دو ہی سپیکر ملتے ہیں اور سلیرز کے آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا ویڈو کے کنٹرول آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹ اور اگز کیجئے ویڈرز دور اوپننگ ایریا تھوڑا سا یہاں زیادہ سلیریو کے کمپیرسن میں اندر یہاں پر آپ کچھ اس کی کیز سب سے بہل دیکھنے کو مل جاتی جو کیا لکر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے دیول ٹون کے اندر آپ پر اس پر دیا جاتا ہے یہاں پر آپ اس طرح اس کا ان س مل جو کیا آتا ہے اور ان جو مل مل جاتا ہے یہاں پر آپ اس کے اندر رپی میٹر اس کا نہیں مل جاتا مل جاتا ہے اس ایس دیکھنے کو مل دیکھنے کو مل دونوں ہی کار کے اندر آٹو اس آپ مل جاتا ہے باقی سیٹس کے اندر سیٹنگ کمفرٹ سیٹنگ سیلیریو مل جاتا مل جاتا جاتا سیلیریو سیلیریو کا کمپلیٹ دور پیٹ جو کہ آپ پر کچھ ایسا دیا جا رہا ہے بلاک کلیر کے اندر مل کلیر دیفنیٹلی جاتا پریمیم آپ مل مل جاتا جو آپ مل جاتا پر اندر بات کی سکتے کچھ اس طرح سیلیل بلاک کلیر داش بڑ دیکھنے کو سب سے بہلے ملتا یہاں پر آپ اس کے اندر آرپیم میٹر بھی اس کا مل جاتا جو کہ آپ پر دیکھ سکتے باقی سپیڈ میٹر یہاں پر ہے میوسک سسٹم بلکل ہی سیم بس یہاں پر فو سپیکر سپیکر سپر ملتے سٹیرنگ ماؤٹی کنٹرول یہاں پر ملتی ہیں سنٹرول کنٹرول کیا بات کیجئے تو میک پر سلیر زیادہ پسند آرہا ہے تو دیکھ سکتے دونوں ہی کار کنٹرول اتتا کوئی خاص نہیں ہے میجر یہاں پر لکس کیا پر بڑی لگ رہی باقی میرے پوائنٹ آف اگر دیکھو نا اگر آپ کی فیملی کے اندر تھوڑے ہیلدی لوگ ہے صرف تو ہی آپ پر ویگنر کی طرف جانا چاہیے باقی سلیریو یہاں پر زیادہ بہتر پروڈکٹ میرے ساب سے بن جاتے کیونکہ اینجن سیم ہے یہاں پر کوئی بھی پرفارمنس کے اندر کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ملے کنٹولز مل جاتے ہیں تو سلیریو ایک زیادہ بہتر پک رہنے والی آپ کے لئے باقی آپ کو بڑیا لگتی ہے میں کنیچے کمنٹ سیکشن میں لنک مل جائے کنیچے کاربن بلاک جل گان جسی جا کر آپ ضرور سے بائی کر لیں باقی یہ تھی کمپلی ویڈیو ہے جسی ڈیو ڈیو کمپنٹ بکنڈ ڈیو 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 مل ڈیو موسیقی